اگر آپ نے میٹا اوفو پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یار میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ میں نے ٹھیک پروجیکٹ میں کی ہے یا کہ ایک سکیم پروجیکٹ میں کی ہے تو آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے تو ان کو اس ویڈیو میں میں آپ کے سارے سوال اس ویڈیو میں کلیر کروں گا میٹا اوفو پروجیکٹ کے بارے میں جو آپ کی ہونیسٹ اپینین ہوگی جو میری اس پروجیکٹ کے بارے میں تو وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا دیکھیں میٹا اوفو پر بات کرنے سے پہلے آپ کو سرپرائز کر دے گی یہ چیز جو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں میں نے اس کے ساتھ کا ایک اور پروڈجکٹ ڈھونڈا تو سیم لے آؤٹ ویب سائٹ کا یہ ہے میٹا کینگ یہ ہے میٹا اوفو تو آپ دے سکتے ہیں سیم لے آؤٹ ویب سائٹ کا ایسا لگ رہا ہے جیسے پیچھے ایک ہی ٹیم ہے جو دونوں پروڈجکٹ کو لیڈ کر رہی ہے اور دونوں پروڈجکٹ کو کنٹرول کر رہی ہے اور ایک ہی قسم کے انہوں نے ڈیویلپر ہائٹ کیا ہیں ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے میں تو دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ بہت ہی انہوں نے اچھی بنائی ہیں اس میں کوئی اکی بات نہیں کہ اچھے ڈیویلپرز نے یہ ویب سائٹ بنائی ہیں اگر ہم روڈ میپ کی بات کریں تو ان کا روڈ میپ بھی کلیرز ہے کوئی ہم کہنے سکتے کہ اس کو سکیم پر رجیکٹ ہے اس کے علاوہ MetaOff is a decentralized gaming platform with plate 1 elements, NFTs and DeFi functionality تو یہاں پر آپ کو about game میں میں نے یہ دکھایا اب میں چلتا ہوں Meta King پر تو ان کا تھوڑا سا آپ کو جائزہ لے کر دکھاتا ہوں ان کی ویب سائر بھی سیم ہی آپ کو نظر آ رہی ہے about the game یہاں پر Meta King is a AI power fighting universe in which anyone can unreward تو یہاں پر انہوں نے تھوڑا سی changing کی ہے about the game والے سیکشن میں جا کر MetaOff کے اور ان کے unique UFO, epic space, battle dimension تو یہاں پر بھی آپ کو سیم ایسے ہی نظر آ رہا ہے unique characters, epic bosses, battle arenas تو نیچے اگر ہم آئے ہیں The Meta King thriller تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا changing ہے The Meta Offer thriller same as it is ایسے ہی ہے سب کچھ جیسے Meta King پر ہے تو کیونکہ میرے پاس جو Meta King کے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں میں نے اس میں buy نہیں کیے میں نے وہ airdrap حاصل کیے تھا اور میں نے Meta Offer کا بھی airdrap حاصل کی ہے جیسے ہی میں نے Meta Offer کی official website پر لینڈ کی ہے تو میرے ذہن میں بہت سے سوال آئے ہیں کہ جو میرے پاس Meta King کا airdrap پڑا ہے تو وہ میں اسے بھی sell out نہیں کر پاؤں گا تو ابھی ان کا بھی airdrap چل رہا ہے اگر آپ کو میرا تو آپ لے کر رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے according to their articles on their website ہم جو اس ٹوکن کو انلاک کریں گے وہ راؤنڈ آباؤ 28 جون کو کریں گے اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا Meta King نے بولا تھا کہ ہم 23 فروری کو اپنے جو ٹوکن ہے وہ انلاک کر دیں گا اور 50% کے ساپ سے آپ sell out کر پاؤں گے پر منت تو 23 ہے اس کے بعد 23rd مارچ کر دیا 23rd مارچ ہے تو میں نے آج دیکھا کہ آج پھر انہیں rate بڑھانے کی باتیں کرنے ہیں پھر انہیں ووٹنگ کروائی ہے کہ 25 مارچ کو ہمانلاک کریں گے یہ طرح اصل آپ کو پساتے ہیں ایسے پروژیکٹ ایڈروپ کے ذریعہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ بگنرز جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہی اس طرح کے اس طرح کے پروژیکٹس میں آ کر پہنچتے ہیں کیونکہ ویب سائٹس بہت ہی اچھی ہوتی ہیں آپ کے سامنے وائٹ پیپر ان کا ہوتا ہے آجیٹ رپورٹ آپ کو ان کی نہیں ملتی ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر ان کی ٹیم اگر دکھاتا چلو تو کیا ہم ان کی ٹیم کو دیکھ سکتے نہیں چاہ کر تو یہاں پر ہمیں ان کی ٹیم کوئی نظر نہیں آ لی یعنی کہ ہمیں ان کی کمیونٹی جہاں پر کوئی نظر نہیں ہے کیا ان کی کمیونٹی ہے اور کون کون سے ان کے سی ایو ہیں اور ان کے پارٹنرز کون سے ہیں تو آپ کو ایسا یہاں پر کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا تو یہاں پر یہ کیا کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ دونوں ہی پروژیکٹ ایک ہی سیم فنڈامیٹل کے ساتھ مارکٹ میں آئے ہیں سیم ٹیم ان کو لیڑ کر رہی ہے اور یہ آپ کے ساتھ رگ پول کر کے جائیں گے آپ اگر اس میں ان کی پریسے میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی انویسٹمنٹ رسکی بن چکی ہے کوئی پتہ نہیں یہ پروژیکٹ آپ کے ساتھ جانے کہ کوئی پتہ نہیں یہ پروژیکٹ لیجی بھی ہو لیکن زیادہ چانس ہے یہ رگ پول کر کے جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ میں جو ون یئر ڈیڑھ سال سے میں کرپٹو کرنسیم ہو تو میں اس طرح سے بہت سے پروژیکٹ میری نظروں میں گزر چکے تقریبے ایٹی پرسنٹ پروژیکٹ جو کرپٹو میں اس وقت سکیم آ رہے ہیں یہ میں آپ کو بات بلکل ٹھیک بتا رہا ہوں تو آپ کو پریسیل آئی ڈیو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا بہت ہی رسکی آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو ٹوپ ہنڈرڈ کے رپٹو کرنسیس میں رہنا ہے ٹوپ ہنڈرڈ کو بھی چھوڑے اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ ٹیکنیکل انیلیسیس سیکھئے اس کے بعد آپ ٹیکنیکل انیلیسیس کے بعد آپ سپورٹ ٹریڈنگ سے کمان سکتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ سے کمان سکتے ہیں آپ کو اس جیسے پروژیکٹ کے چکروں میں نہیں بڑھنا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پھسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک کے لئے مجھے دیجئے دار اللہ حافظ